السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد رہ رہے ہوں گے اور آج بننے جا رہا ہے بہت ہی سپیشل میٹھے میں کچھ بن رہا ہے تو آپ لوگوں کو تھمنیل سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا بن رہا ہے آج بننے جا رہا ہے سوجی کا حلوہ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 3 کپس کے لیے اگر آپ 3 کپس سوجی لے رہے ہیں یا 3.5 لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 4 ٹیبل سپون آئل لینا ہے یہاں میں 4 ٹیبل سپون آئل لے رہی ہوں تو آئل کی مقدار آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پہ جو میں آپ کو کپ دکھا رہی ہوں اس حساب سے میں یہاں پہ 3.5 کپ سوجی کے لے رہی ہوں 4 کپ میں نے آئل کا لے لیا اس کو اچھے سے گرم کر دیا اب میں اس کو پکاؤں گی لیکن میں نے اس میں چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر میں چمچ ہلانا چھوڑ دوں گی تو میری جو سوجی ہے وہ جل جائے گی آپ نے ساتھ ساتھ چمچ جو ہے وہ ضرور ہلانا ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ سوجی ایٹ کرتے ہیں آئل میں تو آپ نے آنچ بلکل دھیمی رکھنی ہے اور آج بننے جا رہا ہے سوجی کا حلوہ اور وہ بھی دانے دار ہر ایک دانہ جو ہے وہ الگ ہوگا اور یہ اتنا زبردست بننے جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کیونکہ یہ آل ریڈی میں نے ریسپی کافی دفعہ بنائی بھی ہے اور کھلائی بھی ہے تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کروں تو ابھی دیکھیں آپ لوگوں نے جب سوجی ڈال دیا تھا تو آپ نے اس میں چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے اور تب تک ہلائیں گے کہ نیچے سے کہیں جل نہ جائے کا سب براؤنش کرنا ہے کیونکہ اس کو پکانا ہے آئل کے اندر ہی تھوڑا سا اگر آپ نہیں پکائیں گے اور ڈائریک پانی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو آنچ بلکل آپ نے لو رکھنی ہے اور چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے سوجی میں کیونکہ اگر ہم چمچ ہلانا چھوڑ دیں گے تو سوجی جل جائے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا بہت آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا ریڈش سا ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے دانے دار ہلوہ بنانا ہے جس میں دانا دانا جو ہے وہ الگ نظر آئے اور کافی ٹیسٹی ریسپی بنے تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ لوگ میری ریسپی سٹرائے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانا دانا جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ نیچے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہماری سوجی جو ہے وہ اچھے سے پک رہی ہے اور آپ کو براؤنش ریڈش کلر کا جو ہے وہ سوجی دیکھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جیسی ہماری جو سوجی ہے وہ اچھے سے پک جائے گی یعنی ریڈ اور براؤنش کلر کی ہو جائے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ یہاں میں اب چینی شامل کروں گی چینی آپ نے اسی حساب سے لینی ہے جس حساب سے آپ نے سوجی لی ہے تو میں نے جو ہے وہ جو کپ آپ کو دکھایا تھا اسی حساب میں اسی کپ میں چینی ڈال کر میں تین کپ جو ہے یہاں پہ چینی لے رہی ہوں لیکن میں نے اچھلے سے جو ہے وہ ہٹا کے دوسری طرف کر دیا ہے تاکہ یہ سب جل نہ جائے اور چمچ ساتھ ساتھ میں ہلاتے رہنا ہے تو ساڑھے تین کپ سوجی کے حساب سے میں یہاں پہ تین کپ جو ہے وہ چینی ڈال رہی ہوں آپ لوگ چینی کی مقدار کم اور زیادہ خود اپنے مطابق کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے فلیم نیچے سے جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے اور میں نے ویسے ہی پتیلا رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر میں فلیم آن کروں گی تو یہ جل جائے گا اور بند ہی چلے میں میں یہاں پہ پانی آئٹ کروں گی تو یہاں میں وہ کپ جس حساب سے میں نے سوجی اور دوسری چیزیں نہیں تھی اسی حساب سے اسی کپ میں میں یہاں پہ پانی شامل کروں گی یہاں پہ تقریباً میں نے دس کپ جو ہے وہ پانی آئٹ کیے ہیں تو پانی ہمیشہ تین گناہ ہی آئٹ ہوتا ہے اس میں آپ چار گناہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میری ریسپی کے حساب سے مجھے تین گناہ ہی ٹھیک لگ رہا تھا یہاں پہ میں نے ٹین کپس جو ہیں وہ پانی کے آئٹ کر دیئے ہیں تو فلیم ہم نے آن کر دینی ہے اور میڈیم ہائی پہ رکھنا ہے اور اس کو بوائل ہونے دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم چمچ ہلائیں گے کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں سی بن جائیں گی اور پھر ہماری ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس لئے چمچ آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ پانی سوک چکا ہے آئل جو ہے وہ اوپر لیئر میں آ گیا ہے اور دانے دار جو ہے وہ ہماری سوجی تیار ہو رہی ہے اور دانا دانا جو ہے وہ بلکل الگ ہے اور یہ بلکل ریسٹورن سٹائل میں بننے والی سوجی کا حلوہ ہے جو ریسپی میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ اس کا کلر چینج کرنے کے لئے فوڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ مجھے پرسنلی فوڈ کلر اس میں نہیں پسند جو اوریجنل کلر ہے مجھے یہی پسند ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون ارکے گلاب تو اب ہم چمچ سرہ ہلائیں گے تاکہ سارے انگریڈنز جو ہیں وہ ہمارے مکس ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں میوے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو دیسی سٹائل میں سوجی حلوہ سکھا رہی ہوں آپ اس میں چاہیں تو کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں نٹس آپ کے پاس جو اویلیبل ہوں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری سوجی جو ہے وہ تقریباً پک چکی ہے تو یہاں پہ میں چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہلوہ جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے جب آئل الگ نظر آنے لگ جائے اور سوجی جو ہے وہ دانے دار ہو جائے it means کہ ہلوہ جو ہے وہ ہمارا done ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو ہے پانچ دس منٹ اس کو بلکل لو فلیم پر بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو دم دے دیا تھا تو جی ہلوہ جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے تو ہلوہ جو ہے وہ پک چکا تھا اب ہم اس کو کسی بھی پلیٹ میں سرف کریں گے آپ اس کو رومالی روٹیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تندوری روٹیوں کے ساتھ بھی پوریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی جٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی تھی اور بہت ہی مزیدار تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس ویڈیو کو میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو یا وی لوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سہرین صادق انشاءاللہ ملاقات ہوگی ٹیک ہیر اللہ حافظ